آپ کی یہ بہن حاضر ہے آپ لوگوں کی خدمت کے لئے تو ضرور آپ ہمارے بظائف کو شیئر کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں اگر پسند آئے تو اور ہم سے جو ہے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں فیص ویلہ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آکر استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اگر انشاءاللہ آپ آگر چاہتے ہیں کہ آپ کو دعا میں بھی شامل کر دیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو دعا میں بھی شامل کر دیا جائے گا جو جامعہ دعا مدارس میں ہوتی ہے نمبر دو آپ سے میں یہی گزارش کروں گی کہ مجھے بہت سے ایسے کمرس بہنوں کے آرہے ہیں بھائیوں کے آرہے ہیں چہرے کے دانوں کے لیے رنگ صاف کرنے کے لیے اور بہت سے ایسے کمرس آرہے ہیں دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ ڈاکٹر کا انتظام کیا جا رہا ہے میں نے پوری کوشش ہے کہ جو ہمیں وہ ٹپس سینڈ کریں گی وہ میں آپ کو پڑھ کے آپ کو سنا دوں گی جو بھی آپ کے کمرس بوکس میں جتنی بھی آپ کے کمرس ہیں وہ ہم سیف کر رہے ہیں جو آپ کو ٹپس مانگ رہے ہیں وہ ہم آپ کو شیئر کر دیں گے انشاءاللہ اور یہ ہوگا کہ آپ کو کافی فائدہ بھی اس سے ہوگا تو آپ چلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے بچوں کی پانچ آتے بہت بسند ہیں وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منا لیتے ہیں وہ مٹی سے کھیلتے ہیں تقبر کو خاک میں ملا دیتے ہیں جو مل جائے کھا لیتے ہیں زیادہ تقسیم یا جمع یا زخیرہ کرنے کی حوض جو ہے وہ نہیں رکھتے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں پھر صلح کر لیتے ہیں دل کے اندر حسد بغض اور کینہ نہیں رکھتے مٹی کے گھر بناتے ہیں کھیل کر گرا دیتے ہیں یعنی وہ بتاتے ہیں کہ دنیا باقی رہنے والی چیز نہیں ہے بلکہ ختم ہو جانے والوں میں سے ہے سبحان اللہ آپ سب بھی سبحان اللہ کریں حدیث سنے سے پہلے دروشیف ضرور پڑھا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے تو آپ ضرور ہمارے چینل پر آ کر کمرس بھی کر سکتے ہیں آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی میری بہت دور سے اسٹیلیا سے میری ایک بہن نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے پیاروں کو جن سے ہم بہت پیار کر چکے ہیں ہم سے وہ ناراض ہیں تو ان کی ناراضی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ان کو منعیا کیسے جا سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی سے پیار کرتی ہیں لیکن کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے وہ ناراض ہو گئے ہیں اور ناراض ہو جانے ہیں سکی وجہ سے تو اب تک میری ان کی صلاح نہیں ہوئے کم از کم پانچ منت ہو گئے ہیں تو آج انہی کے لئے فوراں حاضر کرنے والا آج میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں ناراض ٹھیک ہے جو طالب اور مطلوب ٹھیک ہے دونوں میں سے وہ یہ وظیفہ کریں معافی مانگیں آپ کے پاس آ کر یہ دعا کریں اور ساری زندگی آپ سے محبت کریں پیار کریں آزمدہ عمل ہے صرف چند دنوں کا سات دن تین دن سات دن کے اندر آپ کو بہت سے فرق محسوس ہو جائے گا اس کا طریقہ کا یہ ہے اتوار والے دن آپ یہ وظیفہ کریں گے اتوار والے دن کریں اور پیر والے دن یہ دو دن ہیں اتوار والے دن آپ وظیفہ کریں وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے ٹائم کا حساب رکھنا ہے مغریب سے پہلے کر سکتے ہیں مغریب کے بعد کر سکتے ہیں تحجد میں کر سکتے ہیں فجر میں کر سکتے ہیں عشاء میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وظیفہ ہے ایک بات یاد رکھیں وظیفوں کی اپنی ایک طاقت ہے اپنی ایک رحمت ہے ڈاکٹروں کے پاس پہ چلے جائیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم میڈیسن کر رہے ہیں اللہ سے دعا کریں کسی کے بعد سے رہے جائیں وہ کہیں گے ہم دعا کریں آپ اللہ پہ توقع رکھیں میں بھی یہ کہتی ہوں کسی کے پاس جانے سے بہتر ہے آپ اپنی رب پہ توقع کریں وظیفہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ وظیفوں سے اللہ کے ذکر و ذکرہات سے تو ولی بندہ بن جاتا ہے اللہ پاک نے کہا تھا میرے بندے نرم نرم بستروں کے اندر پیٹھ کے میرا ذکر کیا کریں گے تو آج وہی وقت ہے اللہ کے ہم بندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مٹی کے گھر بنائے اور مٹی کے گھر توڑ دیئے تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی پیاری پیاری سی باتیں ہوتی ہیں جس کے آپ کو بھی ضرورت ہوتی ہے نا ان چیزوں کے لیے تو وظیفہ یہ ہے اتوار والے دن آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے پیر والے دن بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نمبر دو اس وظیفے کا جو ذکر ہے وہ میں آپ کو بتایا کہ یا رحیمو کا ذکر آپ نے کرنا ہے یا رحیمو دونوں میں سے آپ کوئی بھی لفظ مطلب کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اتر لے لینا ہے خوشبو لے لینی ہے آپ نے خوشبو لے لینی ہے خوشبو کے اوپر ہی دم کریں گے ٹھیک ہے اب آپ نے خوشبو لے گے اس کے اوپر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد انجیکشن ہی ہوتا سرینج اس میں سے نکال کے وہ پرفیوم کے اندر ڈال دیں یا تو آپ وہ پرفیوم گفٹ کر سکتے ہیں جیسے وہ لگائیں گے اور میں کہتی ہوں ایک دفعہ بس خوشبو سونگنے کی دے ہے وہ آپ کی طرف دیواناوار بھاگتے چلیائیں گے نمبر دو یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ایک سو اکتیس مرتبہ پڑھنا ہے اولا کے دروشیف کے ساتھ دم کرنا ہے اتر کے اوپر اتر کے اوپر ٹھیک ہے نا اسینشن آئل جو ان سے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کر سکتے ہیں تو وہ آپ نے دم کر کے تو وہ سرینج ہوتی ہے انجیکشن انجیکشن سے آپ نے اس اتر کو بھر کے تو آپ نے جو پرفیومز ہوتے ہیں اس کے اندر وہ آپ ڈال دیجئے گا پرفیوم کے اوپر جب آپ ڈھکن ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا سراغ ہوتا ہے وہاں سے آپ انجیکشن کے ذریعے بھی آپ اس کے اندر انٹر کر سکتے ہیں پرفیوم وہی لئے اس کے اندر وہ انٹر والا مطلب کی سسٹم ہو اکثر آج کل تو ایسے ایکسپینسیب بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اوپر سے اس کا کیپ کھولو تو وہ اوپن نہیں ہو جاتے ہیں تو پھر آپ آرام سے اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں آپ نے وہ اگر گفٹ کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کو وہ ان کو دے دیں تو دیکھے گا وہ آپ سے بولنا شایئے کسی مقصد کے لئے آپ کے ہسپنٹ نراز ہیں آپ کے کوئی رزیز رکاری نراز ہے کوئی آپ کے چاہنے پر ہے اچھا ایک طریقہ اس کا یہ ہے دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے تصور بنا لیں تھوڑے دیر اس کا نام لیں اس کو یاد کریں اس کے بعد یہ وصیفہ کریں یار رحمان یار رحیم پڑھتے رہیں دونوں لفظ پڑھنے تو آپ پڑھنے کے بعد جو ہے اس کو غیبی مطلب پر دعا کریں کہ یا اللہ میں نے اس شخص کے لئے کیا ہے اس بہن کے لئے اس بہن کے لئے کیا ہے یا میں نے اس شخص کے لئے کیا ہے تو یہ واپس میرے پاس پلٹ آئے یقین مانے گیارہ دن بھی نہیں ہوگے ٹھیک ہے اگر جتنی آپ کی طاقت وظیفے اثر رکھتے ہیں تب جب بلندی ہوتی ہے آپ کی اندر دیکھیں میں آپ کے لئے وظیفہ کر دوں ٹھیک ہے لیکن اتنی دڑپ مجھے نہیں ہوگی جتنی دڑپ آپ کے اندر موجود ہوگی بس دڑپ سے ہی وظیفے کامیاب ہوتے ہیں ایک بات ہی اندرکیں آپ کی تڑپ اور طاقت سے ہی وظیفوں کے اندر محبت اور غزب پیدا ہوتا ہے تو دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کے یہ جو انسہ ہے آپ کے جو جانے والے ہیں جو آپ کو پیار کرتے تھے آپ سے دور ہو گیا وہ واپس آ جائیں گے چھوٹا سا یہ وظیفہ یہ ضرور کیجئے گا اور ہو سکے گر اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس پہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس بوک پیار کے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ اپنی حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسی ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ